اسلام علیکم و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین صدیر صاحب کے انٹرو کی اگلی قسط حاضر ہے اگر ٹائم بچا تو ہم کومنٹ بھی کریں گے لیکن ابھی میں اگلی قسط کے جو پیج کے اوپر تصویریں ہیں وہ دکھا دیتا ہوں جو سرخیاں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تائر سرور میر اور اسد شہداد نے یہ کیا تھا یہ اس کے دوسری اور آخری قسط ہے آپ نے دیکھا ہے پہلے پیج کے اوپر صدیر صاحب بڑا مکہ دکھا رہے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں انکل لگیویں ہیں اور نیچے لکھا ہے زندگی میں کوئی ایسی غلطی نہیں جس کا مپشتاوہ ہو سپرمین لالا صدیر کا جنگ کے لیے خصوصی انٹرویو پھر آگے لکھتے ہیں کہ فردوس اور آسیہ اپنے دور کی بہترین ادا کرائیں تھی پھر نیچے اگر آپ دیکھیں تو سکندر زمان کی تصویر ہے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے غالباً مسرد نظیر کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ پھر لالا صدیر صاحب ہے نیچے اور نیچے لکھا ہے کہ جب برا وقت آ جائے تو انڈسٹری آنکھیں پھیر لیتی ہے یہ ہے اور ہمارے ہاں سکینڈل بنتے نہیں بنوائی جاتے ہیں یہ بھی صدیر صاحب کہہ رہے ہیں نیچے اپنے پوتے کے ساتھ ہے غالباً چھوٹا سا پوتا ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دو تصویریں اور بھی ان کی لگیویں ہیں ساتھ سکندر زبان کے ساتھ ساتھ یہ اور پھر اگلے پیج پہ اگر آتے ہیں تو ایک دھرمندر ان کی طرح لگتے تھے تھوڑے سے یہ دیکھیں تصویر بلیک اور وائٹ اور رنگلہ صاحب کی تصویر بھی ساتھ نظر آ رہی ہے آج کہیں بھی مین آف دی پرنسپل دکھائی نہیں دیتا پھر کہتے ہیں میں نے ماں کو پاکستان چھوڑنے کی دھمکی دی دی رنگلہ منوظریف کا توڑ ثابت نہیں ہو سکا اور ہمارے دور میں ڈبلیکٹ نہیں ہوتے تھے اگر میرے بچوں سے نے فلم نگری کا رخ کیا تو ان کو رکوں گا نہیں آگے لکھتے ہیں کہ پانچ چھ فٹ کی چھلانگ لگانے سے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گی یوسفان صاحب کی بھی فوٹو ہے اور اقبال حسن صاحب کی تصویر نظر آ رہی اس کے ساتھ یہ لکھا ہے پانچ چھ فٹ کی اور ہمارے مقابلہ ہمارا مقابلہ کسی قوم سے نہیں عورت کو گھر بٹھا دیا جائے یہ ہیں جناب صاحب اور اب میں ذرا اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں شروع میں تیار سرور میر صاحب نے پھر اگر دلکمار صاحب کے حوالے سے بات کی ہے اور دلکمار کے انہوں نے کہا ہے کہ دلکمار صاحب نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان کا جو ہے ان کے خاندان کا ایکسپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی لاؤڈ نہیں تھا وہ سوفٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں ��ania نے یہ پیدا کی کہ وہ انہوں نے پنے آپ کو بدلا اور پھر تیار سرور میر صاحب نے بتایا کہ صدیر صاحب کے حوالے سے کہ داتا فلم جو تھی دیکھ کے دلکمار صاحب کی انہوں نے سیلیوٹ کیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کی تو وہ تبھی زیادہ اوپر آئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا دلکمار صاحب کے حوالے سے ایک کہ یہ ان کی خاندان کی روایت یعنی خود صدیر صاحب کے خاندانی کی روایت جو تھی وہ ان کے خون میں شامل ہے لاؤڈ ایکسپریشن کے ساتھ جبکہ دلی کمار صاحب جو تھے وہ سوفٹ ایکسپریشن کے ساتھ جو تھے وہ اداکار تھے پھر ان سے پوچھا گیا اگر میں دوبارہ پیج پہ آؤں تو پہلے پیج کے نیچے ہے کہ نصیر دن شاہ دلی کمار کے درمیان آپ کیسے معازنہ کریں گے صدیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو دلیب تک پہنچنے کے لئے بہت وقت لگے گا آپ کی آخری فلم شاید انداتا تھی اس کی ہیروین کون تھی یہ ان سے پوچھا ہے جناب صاحب انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ ممتاز میری آخری ہیروین تھی ممتاز مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ تھی شاید محمد علی صاحب کہا یہ کسی اور فلم کو بات کر راگنی سے ممتاز تک تین بیشمار ہیروینیں آپ کے فلمی کرداروں کے ساتھ وابستوں ہی تو آپ کے نزدیک بہترین ادھا گارہ کون تھی سب ہی نے اپنی اپنی جگہ اچھا کام کیا مثلا فردوس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا اسی طرح سبیہ خانم راگنی مسلم نظیر نور جہاں آسیا یہ سب میری ہیروین تھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگلے اس پر پیج پر آ جائیں کیونکہ میں نے پارٹ میں کیا ہوا پیج کو مہمانے خصوصی کے طور پر کبھی کبھا تو جاتے ہیں کہیں پہ وہاں آپ اگر آپ کا سامنا کسی ہیروین سے ہو جائے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس میں کیا محسوس ہوتا ہے یہ سارا مطلب پوچھنے ان سے تو وہ نا نگا جی کہ بہت زیادہ یاد تازہ ہو جاتی ہیں ابھی حالی میں ایک تقریب میں فردوس سے ملا تو بہت خوش ہوا پرانا وقت یاد آ گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا کام بھی یاد آ گیا خوش لفظ سے آپ کی مراد سوئی کہتے ہیں بہت اچھا لگا خوشی ہوئی کہ اصد راز کے بعد اس کو دیکھا بہت اچھی لگی لالا صدیر کہتے ہیں کہ آپ نے جہاں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں وہاں بہت سی ناکامیاں کو سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا صدیر صاحب کہتے ہیں کہ بہت ناکامیاں بھی ملیں یہ سچ ہے کہ بڑی جگہ میں جہاں خود کو کامیاب دیکھتا ہوں وہاں ناکامی دیکھتا ہوں گھریلو ناکامیاں تھی میرے خیال میں گھریلو ناکامیاں ناکامیاں کو مجھے کبھی بھی اور کسی بھی اس میں سامنا نہیں کرنا پڑا گھرے لو ناکامی تب ہی ہوتی ہے جب انسان غیر ضروری پارٹیوں میں شرکت کرے اپنی زندگی کا حصہ بنائے جبکہ میں نے کبھی بھی غیر ضروری پارٹی میں شرکت نہیں کی میری بیوی آج تک گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے تمام کباب تو پھر یہ کبابتیں کیسے ہو سکتی ہیں یہ اور اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا آپ نے فلمی شادیاں بھی کی وہ کہتا ہے صرف ایک فلمی شادی کی لیکن میرے خیال میں دو فلمی شادیاں تھی انہوں نے لگا صرف ایک فلمی شادی کی پھر انہوں نے کہا جی نور جاں کو درمیان میں انہوں نے ایک پیراگراف دیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہوئے کہ شبنم کے ساتھ بھی لالا صدیر صاحب کو کام کرنے کی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہ ranا چاہتے تھے پھر انہوں نے کہا گی صرف ایک فلمی شادی کی نور جاں کو آپ ایک ادھاکارا کی حیثیت سے بہتر دیکھتے ہیں یہ بطور گلوکارا یہ ان سے کوئیسن پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے دونوں فیلڈ میں اپنی اہمیت کو منوایا ادھگاری کا شوق تھا بلکہ گلوکاری کی اس نے زندگی میں کی پھر وہ ہماری فیلم انڈرسٹی کو دیکھ لیں کہ آج تک بہت کم موقع پر کسی نے دونوں شعبوں میں خود کو منوایا ہے مگر لانا جی آپ تو بہت فٹ دکھائی دے رہے ہیں اب آج کل میں شروع سے فٹ ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے مجھے بچپن سے ایکسرسائز کرنے کا شوق تھا اور اب بھی ہے اور اس عمر میں بھی ایکسرسائز کرتا ہوں یہ وہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے صدی اللہ علیہ وسلم خوش رہتا ہوں ہستا ہوں اور پھلوں کا خوب استعمال کرتا ہوں یہ میری صحت کی بہت بڑی خوبیاں ہیں فلم نگر والے اکثر محفلیں بناتے ہیں مگر دیکھا گیا ہے کہ آپ ان میں نہ تو کم دکھائی دیتے ہیں یا تو جاتی نہیں یا کم دکھائی دیتے ہیں آپ نے گھار میں کوئی تقریب منقض کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا چاہیے تھا کہتے ہیں کہ جب تعلق ہی چھوڑ دیا تو پھر کہاں کی محفلیں میری صحت بھی اب اس بات کی جازت نہیں دیتی کہ رات گئے تک خود کو کسی ایسی محفل کے حوالے کروں جس کا کوئی مقصد نہ ہو رسم کی بنیاد ہی نہیں رکھی ایسی رسم کی کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ نوجوان ادھکاروں میں رائے کر کام کرتے کہ وہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے نوجوانوں نوجوان تجربے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہر ٹائم میں ویسے ہر دن میں یہی شکایت ہے سینئرز کو ایک سوال میں ذہن میں بار بار آتا ہے کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کا جواب صحیح دے سکیں گے بتائیے کہ جب کوئی ادھکار بہت تجربہ کار ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ہاں کریکٹر لکھے جائیں جبکہ ہمارے ہاں میرے خیال میں دلکمار کے لئے بقیدہ کریکٹر لکھا جاتا ہے کیا رائٹر ایسے ادھکاروں کو اس سے دور کیوں ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کی صورت میں وہ وہاں پہ زندہ یہاں پہ زندہ رکھا جا سکتا ہے اگر رائٹر اس طرح کی کوئی سکرپٹ لکھیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا گئیں گے اونا نے کہا جی وہاں لکھے جاتے ہیں جہاں احترام عزت اور پیار ہو میں شاید فلم ڈسٹی کو خیر بات نہ کہتا اگر عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی جو یہاں سے عزت ساتھ لے کے نکل گیا اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رائٹر اس صورت میں دلکار کو زندہ رکھتا ہے جب اس کو کہا جائے گا کہ ہمارے ہاں رائٹر سے لکھوائے جائے اس کی اپنی مرضی بہت کم شامل ہوتی ہے جب میں سامنے تھا تو اس کو پتا تھا کہ مجھے لالا کے میار کا کریکٹر لکھنا ہے جیسے میں سلطان رہی کی مثال دوں گا کہ اب رائٹر جو ہیں وہ سلطان رہی کے حساب سے کریکٹر لکھتے ہیں اب اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب جہاں پہ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ کردار لکھے جاتے ہیں یہاں تو ایک بار جو لگ گیا سر وہ کریکٹر اسی میں ہی دکھائی دیتا ہے آگے کہتے ہیں سلوی صاحب اس بات ایسی بات تو نہیں ہمیں نقصان دیا ہے ایسی بات تو نہیں تو ہمیں نقصان دیا ہے میرا دعویٰ ہے کہ اگر سلطان رہی جیسے فنکار کے لیے آج کوئی بھی مضبوط کردار لکھا جائے تو وہ اس کو کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود کو ہر کردار میں بڑی خوبی کے ساتھ ڈھال سکتا ہے ایک اور بات بتائیں کہ کیا وجہ کہ ہمارے ہاں تمام آرٹسٹ اسودہ حال نہیں ہیں تین چار کی ہمارے انگلیوں پر تین چار ہیں پانچویں کا نام ہماری انگلیوں پر نہیں آتا ہے آپ جیسے مزر شاہ اجمل جیسے جن حالات میں فوت ہوئے ان کے کفن کے لیے چندے کی اپیلیں کی گئی آپ پتہ نہیں جب یہ لوگ پیک پر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا ایک ایسا دور بھی آئے گا عمر کا آخری حصہ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کسی فنکار کے لیے چندے کی اپیل کا مطلب ہے کہ آپ نے جیتے جی اس فنکار کو مات دیا میں نے بہت عرصے پہلے ایک تجویز دی تھی کہ جب کوئی فنکار گھریلو پر رشانیوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں کھمانے کی سکت نہیں رہتی تو وہ ہر فلم ساز کو چاہیے کہ اس کی کوئی بھی پرانی فلم دوبارہ جب لگتی ہے تو اس میں سے دوچار ہزار پر نکال کے رکھ لیا کرے اور پھر کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ کس آرٹس کو کتنی مدد کی ضرورت ہے وہ اس کو دے دی جائے مگر آج تک اس تجویز پر عمل درامت نہیں ہوا اور اگر یہ منظور ہوتا تو پھر ایسا اگر یہ منظور کر لیا جاتا تو پھر فلم ساز جو ہے وہ اس طرح کے ادھکاروں کو یہ والی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آگے وہ کہتے ہیں جناب کہ اکتہت آپ کے رگوں میں کیوں نہیں کبھی آئی کبھی آپ نے اکتہت کیوں نہیں محسوس کی کام کے حوالے سے میری رگوں میں پتھان خون ہے تو یہ بہت جوش مارتا ہے خاص کر اس وقت جب آپ کسی بات کو اپنا لیتے ہیں گھر میں گھر سے نکلا تو یہ عید کر کے نکلا تھا اس وقت لوٹوں گا جب گھر والوں کے سامنے بڑا ہو جاؤں گا اور اس میں اکتہت کیوں ہوتی شو کے ساتھ آیا تھا پہلی قسم میں اپنے فلم ڈسٹری میں اپنے مزائیہ کریکٹر کی بات لاتری کی بات کرتے ہوئے منوزریف کا ذکر کیا تھا کہ یہ مختلف ادوار ہوتے ہیں آج بھی ہماری پچان کے طور پر لیا جاتا ہے آپ کے نزدیک وہ کیسے دکار تھے صدیر صاحب منوزریف صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا دکار تھا کہ اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ بھارت اور پاکستان میں آج تک اس جیسا فنکار تو پیدا ہی نہیں ہوا یہ منوزریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کی کوئی خاص خوبی آدھ ہے صدیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ڈیلائک ڈیلیوری میں اس قدر خوبی تھی کہ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ سکرپٹ سے ہٹ کر وہ ایسے فکریں دے جاتے کہ جسے بعد میں فلمساز کو لینا ہی پڑتے تھے پھر ایک فلم میں تو یہ سوال ہے ایک فلم میں تو آپ نے ان کو کہتے ہیں کہ اوئے ڈنگرانو پٹھے پائے نہیں یعنی بریکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ لکھاوا ہے کہ اوئے تم نے جاندوں کو چارہ ڈالا ہے تو انہوں نے جواب دیا لالا تُو کھا دینے لالا تُو کھا دینے لالا تُو نے کھائے نہیں تُو کھائے نہیں لالا تو یہ کمال ہے ویسے اور سبحان اللہ یہی تو اس کی خوبی تھی صدیر صاحب کہتے ہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ شوٹنگ کے دوران کوئی فکرہ ایسا بولا جو سکرپٹ میں نہیں تھا اور ڈریکٹر کو کٹ کہنے کے نوبت پیش آئی ہو کئی پر ایسا ہوا کہ انہوں نے سکرپٹ سے ہٹ کر فکریں بولے مگر کسی ڈریکٹر نے ان کی بے سختگی پر اعتراض نہیں کیا ان کے بعد رنگیلہ کا نام آتا ہے آپ ان دونوں کا معزنہ کیسے کریں گے منوہ ضریف کا کوئی جوڑ نہیں رنگیلہ ان تک نہیں پہنچ سکتا ان کا انداز ہی دوسروں سے مختلف تھا انہوں نے کبھی چیرے کا سہارہ نہیں لیا یعنی منوہ ضریف صاحب نے رنگیلہ صاحب لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فنکار بڑھا ہوتا ہے یا بعض حالات کی وجہ سے فلم ڈسٹی چھوڑ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے یا صاف بات کریں تو وہ دھتکار دیتے ہیں یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آئیتا کہ بلکو بے ربط قسم کا انٹریو ہے کوئی سوال کئی بھی یہ منوہ ضریف کی بات کرتے کرتے ہیں دوبارہ ادھر آگئے ہیں پچھلے پس میں عجیب ہے کہ اب میں کیا کہوں خدا کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا میں جب بھی سٹوڈیو کے اندر گیا مجھے اعترام ملا عزت ملی جو پہلے میری ذاتی رائے تھی کہ یہاں کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان سے عزت کروائی جاتی ہے جبکہ اب اعترام جو ہے کوئی دوسرا آپ کا اعترام نہیں کرے گا جب تک آپ خود نہیں کریں جہاں فلم ڈسٹی کی بات ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں ٹھہرنے کے کتنے پاپڑ ٹھہرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انڈسٹری کیوں کسی کا ساتھ دے گی کیا ضرورت ہے اس کو یہ کہہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب من آف دی پرنسپل کیوں دکھائی نہیں دیتا ہاں یہ بات آپ کو آپ کی مجھے بہت پسند ہے من آف دی پرنسپل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے کردار کو دیکھتے ہیں اب میرے اندر کسی قسم کی کوئی بناوڑ نہیں ہے میں ظاہر اور باتن آپ کو ایک جیسے دکھائی دیتا ہوں آپ میرے سٹائل جیسے جتنے بندے دیکھیں گے ان کو بھی آپ اسی طرح پائیں گے آپ جب میرے گھر داخل ہوئے تو آپ نے باہر گیٹ پر شاہ زمان نام پڑا ہوگا آپ کو میرے گھر کے اندر میری فلمی دور کی کوئی تصویر دکھائی نہیں دے گی کیونکہ یہ گھر صدیر کا نہیں ہے بلکہ شاہ زمان کا جب موچھوں تار کر میں واپس گھر آ جاتا ہوں تو پھر یہ بقیدہ گھر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ تو بہت سی فلموں میں کام کیا اچھی فلمیں میں کچھ فلاب بھی ہوں گی وہ کونسی فلم ہے جو آپ کو ہر لحاظ سے پسند ہے میری فلموں نے بہت بزنس کیس کے لیے بہت لحاظ سے اچھی تھی مجھے خود جو فلم پسند آئی وہ انداتا تھی نئے اداکاروں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بارے میں پڑا ہوگا آپ ان کے بارے میں کیا رائے ہے نوجوان لوگ اپنی زیادہ کرتے ہیں کسی کی کم سنتے ہیں اپنی زیادہ یہ نہیں منواتے ہیں کسی کی کم سنتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہ سب کو عزت دیں اور اپنے پروڈیوسر کے ساتھ مکمل تعورن کرنے اس کو نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں پھر سکینڈل آگے پوچھا ہمارے آن میرا آج تک کوئی سکینڈل نہیں بنا ہستے ہوئے بریکٹ میں آپ اتنے خوبصورت تھے اور اس زمانے میں اتنی ہیروین بھی تھی پھر بھی آپ بچے رہے سوزید میں خوبصورت نہیں تھا آس رہے آگے سے کہتے ہیں میں خوبصورت نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ غالباً سولہ ستنہ ہیروین جو تھی میرے ساتھ آئی اور تمام جانتی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اس لئے بچا رہا آپ کے خیال میں کوئی ایسا دکار اور آج آپ کو اچھا لگتا ہو کوئی ایسا دکار جو آج آپ کو اچھا آپ یہ دیکھیں بے ربط ہے اب جب باتیں آئی تھی ہیروین کے حوالے سے تو ان کو آگے کھنچنا چاہیے تھا سوالوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہے عرض سے ہوا میں نے کسی میں نے کسی کوئی فلم نہیں دیکھی لہٰذا کیا رائے دے سکتا ہوں نئے ادھاکاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کسی ادھاکار ادھاکار کو صحیح معنوں میں اپنا جانشین کراد دیتے ہیں صرف ایک ادھاکار کو کریڈٹ دوں گا اس کا نام ہے سلطان رہی دیکھیں خدا نے اس کو اپنے کتنے کرموں سے نواز رکھا ہے بہت یہاں بہت سے لوگوں نے اس کے چہرے پر اعتراضات کیے مگر اسی چہرے کو خدا نے آج فلم ڈسٹری میں سب سے زیادہ عزت دی ہے اس کے ساتھ مستقریشی بھی تو ہیں سوال وہ اپنی جگہ اپنے انداز میں خوب ہیں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں توڑ نہیں ان کا کوئی توڑ نہیں آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے آپ یقین کریں میری تعلیم صرف میڈل تک ہے اس کے باوجود آگے سوال پوچھتا ہے انگریزی کا آپ خوب استعمال کرتے ہیں اس وقت کی میڈل آج کی ایم اے کے برابر تھی اس وقت ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا اگر ہوتا تو ضرور لیتے میں نے پانچ چھے فٹ مدد تعلیم حاصل کرتے ہیں میں نے پانچ اے چھے فٹ کی چھلنگ لگائی تو میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گیا بلکل بے رابط ہے یہ کس فلم میں اور واقعہ پیش آیا تھا فلم بلبل تھی جس میں سعودی صاحب کی عزت عزت کہہ رہا ہوں جس میں فلم ہڈی ٹوٹی تھی سبیہ خانم اور مسلم نظیر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنے وقتوں میں دونوں کا شمار بہترین اداکاروں میں ہوتا تھا ان کی اپنی فلمیں دیکھیں یوں لگے گا جیسے یہ کل کی بات ہے اس کے علاوہ آسیا اور فردوس بھی اچھی ہیں فردوس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اکمل بھی کیا خوب اداکار تھے یہ سوال پوچھا گیا اکمل صاحب کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں جناب صدیر صاحب موت نے بے وقت اس کو نگل لیا اور مجھ سے بہت جونیہ تھا اکمل کی یاد اقبال حسن نے تازہ دلا دی تھی جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ آنکھ سے کام لے سکتا ہے تو فوت ہو گیا شیر خان اس کی اداکاری کا عروج تھی اگر وہ تھوڑا عرصہ اور زندہ رہتا ہے تو آپ کو فلم ڈسٹی کا رخ تبدیل ملتا کیا آپ نے اس کی فلم کلیار دیکھی یاد نہیں شاید دیکھی ہو یوسف خان کے بارے میں یہ ہماری فلم ڈسٹی کی خوشکسمتی ہے کہ ہمیں یوسف خان کے روب میں ایک اچھا تاکار ملا وہ اپنے ہی رنگ کا بادشاہ ہے کیا سب اچھے آگے وہ کہتے ہیں جی پھر آگے اگر بڑے وہ کہتے ہیں کمرشل دور میں خود کو فٹ نہیں کر پائے اب مجھے بتائیں کمرشل کیا چیز ہے یہ چلیں فضول ہے کمرشل کے اوپر آگے آگے وہ اس وال میں پوچھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی اکیڈمی نہیں جس سے کسی کو تربیت دی جا سکے یہ کسی ادھاکار کا کام نہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ کمرشل بنیادوں پر ایسی اکیڈمی بنائیں جہاں سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں آپ بھی تو اکیڈمی کے بغیر یہاں تک پہنچیں مجھے کیا خبر تھی کہ ادھاکاری کیا ہوتی ہے وہ مجھے جو بتاتے تھے تو میں اس کے مطابق وہ کر لیتا تھا آج بھی آپ کے بال اب بھی کالے ہیں جب کہ آپ کی عمر ستر سال ہو گئی ہے جب دل کرے ان کو رنگ لیتا ہوں کیا کہ لگایا ساتھ رزق حلال کے بارے میں آپ کی کیا رائے حرام انسان کے جسم کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا آپ اتنا عرصہ ہیرو رہے ظاہر ہے کہ بہت سی لڑکیوں نے بطور ہیروین یا دوسرے کریکٹروں میں آپ کے ساتھ کام کیا ہوگا اب نور جہاں جیسی فلمی دنیا میں جیسے فلمی تو بہت بڑا نام ہے جبکہ راگنی کے ساتھ آپ نے پہلی فلم میں کام کیا بتائیے کہ آپ کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ عورت ماں کی مقام سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے دنیا بھر کی محبتیں چاہتے ہیں خوشیاں ان سے منصوب ہوتی ہیں پھر یہ بیوی بہن بیٹی کے طریقے سے آگے پہنچتی ہے یہ چاروں رشتے عورت میں آگ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جب دوسرے رشتے بن جاتے ہیں تو کریکٹر تبدیل ہو جاتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے اس کو بہت زیادہ تشیر کر دی ہے فی زمانہ دیکھتے ہوئے آج لڑکی کی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ نوکری کرے دراصل آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے اگر اس کے صرف جواب میں جاؤں تو مجھے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں یعنی وہ کنویکشن کے ساتھ بات کرتے تھے بشاکہ ان سے کوئی اختلاف کرے سودیر صاحب آگے کہتے ہیں یاد ان سے سوال پوچھا گیا یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر خود کو اس معاملے میں تیار کر لیں کہ ہمارا مقابلہ دنیا کی کسی قوم کے ساتھ ہے تو اور عورت کو آرام سے گھر پٹھا دیا جائے سودیر صاحب کہتے ہیں فی زمانہ ہمیں تو بہت سخت مقابلہ کرنا پڑا کیونکہ ہمیں اپنے حساب سے دوسروں کے مقابلے پر ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں رضیہ سلطانہ جیسی لڑکیوں کی ضرورت ہے فلسطین میں جہاد کرنے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کو تباہ کرنے والی حوصلہ مند لڑکیوں بھی یہاں پیدا ہوئی ہمیں بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا میرے نزدیکھ ہر لڑکی کے اندر ہر لڑکی کے اندر ایک وہ ہوتی ہے چلیں آپ چاہتے ہیں کہ رابع بسری لڑکی ہو اس کے کردار اور آنکھ میں اس قدر حیاء ہو کہ مرد اس کی طرف دیکھے شرافت سے اپنی دگاہیں نیچے کر لیں اور اگر ایسا ہو جائے تو شو بس میں کیا ہوگا اس کا کیا بنے اچھا سوال ہے ناچ گانا تو کبھی ختم نہیں ہوا پھر یہ پھر بھی چلے گا شعبے شعبے کی بات ہے میرے خیال میں یہ چیز ایک بار بن جائے تو دوبارہ ختم نہیں ہوتی جو چیز بھی اچھا لالا آپ سے آخری سوال ہے آپ نے بیشمار فلموں میں کام کیا اس دوران بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو سدیس اب کہتے ہیں واقعات تو بہت ہیں کن کن کا ذکر کروں البتہ ایک کن کن کا ذکر کروں البتہ ایک واقعہ کبھی فرموش نہیں ہوگا ایک فلم میں شعرنی کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اب یہ فیصلہ میرا تھا بلکہ پورے یونٹ کا یہی خیال تھا کہ مقابلہ توریس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرا اس وقت خیال تھا کہ اگر شعر کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر انسان کے اندر طاقت کا وہ جذبہ نہیں بس ایک بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں شعرنی کے ساتھ مقابلہ کروں یہ تجویز بھی پیش ہوئی